اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کمپیریزن کریں گے الیکٹرک بائیک اور پیٹرول بائیک کا ویسے تو ان کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ زبرستی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکٹرک بائیک میں بھی وہ چیزیں ہونے چاہیے جو کہ اس پیٹرول بائیک میں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹاپ سپیڈ کی کہ الیکٹرک بائیک کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے تو اس میں ایک جنرل سا حصول ہے کہ اگر آپ کے پاس ہزار وارٹ کی موٹر ہے تو یہ چالی سے پنتالیس تک جا سکتی ہے اس سے اوپر نہیں جائے گی اس کے بعد اگر آپ کے پاس پندہ سو وارٹ کی موٹر ہے تو یہ تقریباً سافٹ کی سپیڈ تک جا سکتی ہے اور اگر آپ کے پاس دو ہزار وارٹ کی موٹر ہے تو یہ تقریباً اسی تک جا سکتی ہے اس سے اوپر نہیں جائے گی لیکن دوسری طرف جو پیٹرول بائیک ہے اس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پیٹرول انجن ہے اور یہ جو میرے سامنے بائک کھڑی ہے ایک سو پچی سی سی کی اس کی جو پاور ہے وہ دس ہارس پاور ہے اور اگر ہم دس ہارس پاور کے وات نکالیں تو وہ تقریباً سات ہزار وات بنتے ہیں تو اب اندازہ کریں کہاں یہ ڈیٹھ سو وات کی موٹر ہے اور یہ سات ہزار وات کی موٹر ہے تو سات ہزار وات کی مدد سے یہ تقریباً ایک سو دس کی سپیڈ تک جا سکتی ہے تو اس لیے اکثر لوگ ایکسپیک کرتے ہیں کہ اتنے پیٹرول بائک کو اڑنا چاہیے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے آپ کو پھر موٹر بہت بڑی لگانی پڑے گی بیٹری بہت بڑی لگانی پڑے گی اور پھر اس کے پاس اس کی کاسٹ بہت بڑھ جائے گی دوسی طرف اگر ہم بات کریں دنیا کی فاسٹس کار بوگیٹی ویرون اور جو کہ چار سو کلومیٹر فی گھنڈا کے رفتہ سے دوڑ سکتی ہے تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ہزار ہارس پاور کا انجن ہے ایک ہزار ہارس پاور کے وارٹ اگر بنائیں تو وہ تقریباً ستر ہزار وارٹ کی پاور بنتی ہے اس ایک ہزار ہارس پاور کے اندر تین سو ہارس پاور استعمال ہوتے ہیں گاڑی کو صفر سے تین سو کی سپیڈ تک جانے میں اس کے بعد جو ائر ریزسٹنس ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگلے سات سو ہارس پاور اس گاڑی کو تین سو سے چار سو کی سپیڈ تک لے کے جاتے ہیں تو اب اندازہ کریں کہ گاڑی کی یا بائی کی سپیڈ جتنی بڑھتی جائے گی اتنی اس کے اوپر جو طاقت ہے وہ زیادہ لگے گی اسی حساب سے اس کا فیول کا بھی جو ہے وہ خرچہ بڑھ جائے گا تو یہ ایک جو جنرل سا کمپیریزن ہے تو اکثر لوگ اب پوچھتے ہیں کہ پیٹرو الیکٹرک بائیک کا کہ جی اس میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اس کی سپیڈ اتنی ہونے چاہیے یا اس کی رینج اتنی ہونے چاہیے تو اس کمپیریزن کا مقصد اس بحث کو ہی ختم کرنا کہ جتنی چیزیں آپ پھر ایکسپیکٹ کریں گے اس الیکٹرک بائیک میں تو پھر اس کی کاسٹ پال بڑھ جائے گی لیکن میرے نزدیک الیکٹرک بائیک جو ہے وہ اگر کئی ایک بندہ ایک دفعہ چلا لے یہ دونوں بائیک میرے پاس ہیں ایک مرتبہ یہ شخص کوئی چلا لے اگر اس کے پاس یہ ڈھنکی بائیک ہے تو وہ ساری زندگی کبھی بھی پیٹرول بائیک کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا یہ میرا جو اب تک تک تجربہ ہے لوگ پوچھتے ہیں رستے میں جو دیکھتے ہیں جو ہی میری الیکٹرک بائیک میں کسی کو کروس کرتا ہوں وہ پیچھے پڑ دیرتے ہیں پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے بار بار وہ کروس کریں گے دیکھیں گے اوپر نیچے کیا چیز ہے کیسے چل رہی ہے پھر پوچھیں گے چسکا لیں گے نہ لینی ہے نہ کسی نے ایسا ہے وہ اس کا شوق ہے نہ وہ خرید سکتا ہے نہ اس کے پاس بجٹ ہے اب سارے تین چار لاکی ہوئی میں ہیں تو بیس ایسی چسکا پارٹی پوچھتے ہیں جی کتنے کی ہے کیا ہے یہ کس طرح ہے نہ اس نے پھر وہ کہتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے اس کی رینج کم ہے تو یہ جو پیٹرول بائیک کا ایک تماشا لگایا ہے اس کا ایک دور تھا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اگر آپ چلے جائیں ورک شاپ کی اوپر تو وہاں ایک لمبی کتار ہے ورک شاپ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہر ایک بندے نے موٹسل کھولی ہوئی ہے کوئی اس کا جناب انجن کو لگا ہوئے کوئی اس کے کاربوریٹر کو لگا ہوئے کوئی جناب چین کھولی ہوئی ہے کسی نے اس کا جناب آئل چینج ہو رہا ہے کبھی اس کی چین سیٹ ہو رہی ہے کوئی ٹیوننگ کر رہا ہے تو ایک لمبی کتار ہے اور سارا مہینہ آپ اسی کام پہ لگ رہتے ہیں کوئی نہ کوئی کام نکلتا رہتا ہے تو اس کے اندر تو آپ کو یہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی کسی قسم کا کام نہیں ہے ہاں تھوڑی سی احتیاط ہے اس کو پیار سے چلائیں اس کو ابیوز نہ کریں اور پھر آپ کو یہ بڑا ساتھ دے گی لیکن اس کے اندر تو یہ کام اس کو پیار سے چلائیں جب بائیک چلے گی تو اس کے کام نکلیں گے اس کی آپ کو چین بھی سٹ کرنی پڑے گی اور فیول ایوریج نو ڈاؤٹ ان کی فیول ایوریج جو ہے وہ چالیس سے پچاس تک ہوتی ہے لیکن یہ فیول ایوریج صرف اسی صورت میں آپ کو ملے گی جب آپ کی بائیک ایک بہت اچھی کنڈیشن میں ہوگی یعنی کہ اس کی ٹیوننگ آپ نے سٹ کی ہو آپ نے اس کی چین بھی صحیح طرح سٹ کی ہو اس کے فیلٹر اس کا پلاگ اس کا موبلائل چینج کیا ہو آپ نے جو اس میں پیٹرول ڈالوارے ہیں وہ بھی اچھی کمپنی کا ہو اچھے پمپ سے لیا ہو تو یہ سارے فیکٹر ہوں گے تو پھر جا کے آپ کو اس کی بیسٹ ایوریج ملے گی لیکن دوسری طرف اس کے اندر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں بس آپ کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جو اس کی ایوریج ہے وہ ہی آپ کو ملے گی تو دوستو یہ تھا آج کا میرا آہ ویڈیو